بکھر کا شمار پنجاب کے پسماندہ ازلاں میں ہوتا ہے جہاں زیادہ تر عبادی کا انحصار زراد پر ہے اور جانور تو کجاں یہاں حضرت انسان کے لئے بھی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے ان نامسائد حالات میں بھی یہاں شہریوں کے کثیر تداد بہترین نسل کے جانور پالنے کی شوکین ہے شائقین کے شوک کو مدے نظر رکھتے ہوئے بکھر میں بھی مقامی جرمن شیفر ڈاگ کلب اور کینل اسوسییشن کے زیرے تمام سپورٹس جمنیزیم بکھر میں خصوصی ڈاگ شو منقر کیا گیا جس میں ملک بھر سے ڈاگ پیٹ لورز نے خصوصی شرکت کی پروگرام کے آرگنائزر محمد عمران اور عمیر حاشمی کا کہنا تھا کہ ڈاگ شو کا مقتد مقامی ڈاگ لورز کو بہترین ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پالتو جانوروں کو بہترین انداز میں گروہ کر سکیں جی بسیکلی بکھر میں واقعی یہ پہلا ایک ڈاگ شو ہے اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو کسی کلب کے انڈر ہو رہا ہے اور اس میں پورے پاکستان سے پارٹسپیٹ کیا گیا ہے جس میں سے ملتان چیلم اسلام آباد پپلان ڈیر اسمیل خان لیا بکھر کے ایٹسلپ کافی بریڈز کے ڈاگز ہیں جن میں جرمن شیفرڈ لیبرادار ریشین پوڈلز کینکورسو ڈیشون میسٹیفز اس کی ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ورائٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر مختلف قسم کے شوکین بھی ہیں اور ان کے ڈاگز بھی ہیں آئی ہوپس ہو کہ ایک ہیلڈی کیمپٹیشن آپ لوگوں کو آج دیکھنے کو ملے گا ڈاگ شو میں شائکین کے ایک قصیب تداد موجود تھی جن کے پاس مختلف نسل کے چھوٹے بڑے کتے تھے شو میں شری کتوں نے ڈاگ کیٹ واک پہ بھی حصہ لیا ڈاگ لورز کا کہنا ہے کہ بکھر جیسے علاقے میں ایسا ایونٹ ایک قابل ستائش قدم ہے جی بالکل شو تو بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ ڈاگ بریڈنگ پہ اسے یہ فائدہ پڑتا ہے کہ ابھی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ان کی ڈاگ میں کیا کمی ہے کیا اس میں اچھائی ہے ساکیب اسلام صاحب آئیوں میں جنمر شاپر ڈاگ کلپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا جتنے ڈاگ لورز یہاں پہ ان کی عمر سے زیادہ تجربہ ہے تو وہ بتائیں گے کہ کونسے کتے میں کونسی خامی ہے کونسا کتہ اچھا ہے تو وہ سارا گائٹ کریں گے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے بریڈنگ پر بھی اب یہ اس میں جسا جو ڈاگ بریڈنگ میں آپ ہیلپ کی بات کر رہے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے جسا میں آپ کو پہلی بھی بتا رہا تھا کہ لوگوں نے دیفرنٹ بریڈز کے ڈاگ رکھے میں بٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پتہ ان کے پروس میں ڈاگ موجود ہو اور وہ لوگ اس کو کراس کرانے کے لیے یا اس کے سے لیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینے کے لیے یا پرچیس کرنے کے لیے آؤٹ آف سٹیشن جا رہے ہوتے ہیں بٹ اب اس شوک کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جتنے بھی دوست آباب ہیں سب ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں سوشل ایکٹیویٹی بھی یہاں چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بریڈ انفرمیشن اور بھی ان لوگوں تک یہاں بکھر کے لوگوں تک جلدی پہنچے گے یہ بکھر کی تاریخ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا ڈاگ شو آج ہو رہا ہے اور یہاں پہ بیسیکلی جو تمام ڈاگ لوگرز اور پیٹ لوگرز موجود ہیں ان کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم یہاں پر پروائیڈ کی ہے تاکہ وہ اپنا شوک یہاں پر ڈسپلی کریں اور اس کے لیے جو یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹپیکل جو بریڈنگ ہے اس کی اگر یہ لوگ فالو کریں تو کتنی زبردست قسم کی یہاں پر بریڈ ان کے پاس آ سکتی ہے اور یہاں پر ہم ان کو کنسلٹنسی بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈاگز کی ویکسینیشن کے حوالے سے کس طرح سے اپنے ڈاگ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ان کی ڈیورمنگ کے حوالے سے اور ان کی جنرل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے وہ بھی ہم ان لوگوں کو یہاں پر گائیڈ کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم سے زیادہ بچے زیادہ خوش ہیں میرے ساتھ میرے بتیجے آئے ہیں وہ مجھ سے زیادہ ڈاگ لور ہیں اس طرح کے ایمنٹ اورگنائز کرانے چاہیے زلائی سطح پر تاکہ لوگوں میں اوینس پیدا ہو ہم سے زیادہ بچے زیادہ خوش ہیں ہم سے زیادہ بچے زیادہ خوش ہیں ہمارے سیٹی میں یہ موقع آیا ہے اور امام نے سپورٹ بھی کیا اور باہر سے بھی بریڈز آئی ہیں اور ہم نے اپنے کتےوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرایا ہے تو کافی ایک اچھی بات ہے بلکل جی یہ تو بہت اچھی اچیومنٹ ہے ان ڈاگ لورز کی کہ یہاں پہ یہ جرمن شہفرٹ کا شو کروا رہے ہیں جو پاکستان میں بہت کم سیٹیز میں یہ ہو سکتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو پرموٹ کرنا ہے بیسیکلی ڈاگ لورز کے لیے اور وہ ان کی کوالٹی اور ان کی امپروف کرنے کے لیے کہ کالکو جنابو اچھے ڈاگ دیکھ سکیں اور ان کی ڈاگ کی کوالٹی کو امپروف کر سکیں یہ فرس ٹائم یہاں پہ جو شو ہم دیکھ رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت آرڈینس ہے یہاں پہ اور بڑا اچھا ہے کہ یہ انوارمنٹ انہوں نے دیا ہے اور یہ بہت ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے جنہوں نے بھی ڈاگ گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو پاٹسپیٹ کرنا چاہیے ایسے شوز میں تاکہ پتا چل سکے کہ کس طرح منٹین کی ہوگا کس کس نے اپنا ڈاگ ماشاءاللہ بہت اچھا ڈاگ شو ہے اور تفریق ہے بہت اچھا پروام ہے تو ہم اپنے ڈاگ لے کے آئے ہیں اور سب لوگ ادھر انجوائے کر رہے ہیں تو یہ بکھر میں ابھی فرس ٹائم ہے انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہوگا اور کافی لوگ آئے ہیں باہر سے یہاں پہ اور بہت اچھے اچھے ڈاگ دیکھنے کو مل رہے ہیں بکھر جیسے زلے میں شاندار ڈاگ شو سے جہاں مقامی افراد کو بہترین تفریح مہیا ہوئی ہے وہیں اس سے بکھر میں ڈاگ بریڈنگ میں بھی مدد ملے گی ساتھی ریپورٹر عویس کمر گادی کیمرمین وسیم حیدر کے ہمراہ محمد اسامہ حیدر سوال نامہ نیٹورک بکھر